کسان بھی تو یہ کسان کبھی بھی کوئی بھی کسان لارڈنیشن تینوں بلو کا گروت نہیں کر رہا ہے صرف وہ شیورٹی مانگ رہا ہے جو آپ نے کنجومر کو دی ہے صرف میں وہی مانگ رہا ہوں اگر بھی مجھے شیورٹی دی جائے بھارت سرکار کہہ رہی ہے ایم ایس پی نہیں جائے گا مانی پتہ ہم تیری کہہ رہا ہے مکہ ہم تیری کہہ رہا ہے ہمیں وشواس کرنا چاہیے لیکن شیورٹی مانگ رہا ہے کسان بھئی مجھے تو شیورٹی دی دو رہی بات سردانہ جی کی میں سردانہ جی پوچھنا چاہتا ہوں بھی ویجیٹیبلز اور فروٹس جو ہیں چھیک ہوگا ہمیں کیوں ہوگا ہمیں ہمیں وہ آمنی تو ملے ہی یہ ساری دنیا پیسی کی بھار سمجھتی ہے اگر آپ کی جی میں سبجی بیچنے سے پیسہ کیوں اور دان سے آوگا تو پوڑے کتے نہ نہیں پاڑ رکھا ہوں میں سبجی اور کیوں اور وہ لگاؤں گا تو ان چیزوں پر یہ سیف کار مانگ رہے ہیں کوئی اگر مان لے کیوں آپ کسان کو کسان کو اگر یہ مل گیا کہ بھی سبجی لگانے میں یا دودھ بیچنے میں یا مسئلی پارن میں یا مرگی پارن میں پیسہ زیادہ ہے تو سرکار کی ایم ایس پی کوئی نہیں مانگے گا کیا دور تھا مانگنے کی ایم ایس پی تو میں ہاتھ اڑ کے نمیزن کرتا ہوں ہم تینوں ایک کے ساتھ کھڑے ہیں سرکار کے ساتھ کام کرنے کے دیار بٹھے ہیں اتنا یہ جو ندی چل لیا نا جس پہ ہمیں چلایا ہے جس روڑ پہ سرکار نے ہماری چار دستوں کو چلایا ہے وہ ہمارے کھون میں رم چکی ہے اس کے پہلے ندی بناو آپ ندی قومت روکو اس کے پہلے ندی بناو آپ مجھے بھاو تو ہمیں سب چوکہ مجھے مارکٹنگ کے گھر سکھاؤ میں اپنے آپ چھوڑ دوں گا ان چی چوکہ پلیز اس بات پر دھیان دیجئے کیونکہ ابھی میرے سردانہ جی کی باتوں سے ہی تین باتیں وردعباسی ہو گئی ان کی باتوں سے ہی ان کے سپیس کے اندر ہی پہلے یہ کہہ رہے ہیں اناز رکھنے کی جگہ نہیں ہے لاش پر میں یہ کہتے ہیں تیس سال کے بعد کچھ نہیں رہو گا میں یہ کہتا ہوں اس کا مطلب وہ کمپنیاں سوچ رہی ہیں کہ تیس سال کے بعد کچھ نہیں رہو گا ان کے سانے میں پہلے پٹا لو ان سے زمین چھین لو میں تو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں سر جو آپ کہہ رہے ہو تیس سال کے بعد کچھ نہیں رہو گا اور لینڈ بڑھے گی نہیں لینڈ گٹنے لگ رہی ٹھیک ہے تو میرا ریکویسٹ ہے اس بات کیوں دھیان دیا جائے کیوں اس جیری سے کسان ابناب نکل جائے گا اگر ہمیں دوسری فصلوں کے اندر زیادہ منافع دکھے گا آج اور لگر سے پردیس میں سات پرسنٹ کی آس پاس ہے ساڑھے سات ہوگی اگر آپ بڑھ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں دوزار تیس تک تیس پرسنٹ لے جائیں گے سایت پرسنٹ لے جائیں گے پیچھے جنہوں مانیہ منتری جی نے بھی دیکھا ہے مانیہ مکھے منتری جی نے دیکھا ہے ہمارے ڈی جی اور لٹیکرز ساتھ جو کافی دن رات کے سانوں کے ساتھ کام لگے رہتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہے ٹیمانٹر کا کیا حال ہوا تھا اگر لٹیکرز ساتھ کروپ اس طرح سے پڑے گی تو اس کو کھپانے کے لیے بھی جائے چاہیے اس کی کنجرسن بھی چاہیے اور پونی جی سے میں سہمت ہوں کوئی بھی بپاری مناقعے کے لیے کام کرتا ہے کسان کی طرح چریٹی کے لیے کام نہیں کرتا دیش کے لیے کام نہیں کرتا پہلے کمپنی کے لیے کام کرے گا وہ اس کا منیجر کمپنی کے لیے کام کرے گا دیش کے لیے کام کر رہا ہے کسان دیش کے لیے کام کر رہا ہے میں سرپرس کر دیا دیش تو میں آپ سے ہاں جو کہتا ہوں کوئی ویروت نہیں کر رہا جب مانیہ منتری جی مکھا مطر جی پردھان مجی کہہ رہے ہیں ایم ایس پی ختم نہیں ہوگی جب لالا خوبی نو کہہ رہا ہے اگر مانگو بھی کہہ رہا پانچ سو دینے مانائے پھر لکھتم ہے کہ جو آپ بھئی پسائن کرنے میں کیا دکت ہے جب دونوں بارٹی مان رہی ہے کہ بھی ہم نے پانچ سو دینے کسان بھی کہہ رہا پانچ سو دینے مانائے لالا بھی کہہ رہا پانچ سو دینے پھر جب لین دینے بار دونوں سامتھ ہیں اس کو موچ کی لڑائی نہ بنا جائے مانے پدھان منتر یہ سامنے بھی دینے بیدن کیا جائے حاضر کے پراتنا آپ سے آپ ہمارے پردیش کے نمائندے ہو ہمارے دیوتا سمان ہو ہمارے لئے اور آپ کی ممانداری پر منتری جی کی نشطہ پر کسی کو کوئی سندے بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی یہ بچے آپ کے ان کے من میں سنسا ہے سنسا نہیں پکی سنسا ہے چھوٹی سنسا نہیں ہے چونکہ کورپرنٹ کبھی کسی کی دیش کی بڑائی کے کام پہلے کمپنی پھر دیش کسان کے لئے پہلے دیش پھر اپنا ننیا بازی